آپ سب نے ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہو ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ اپنی مسجد میں جھاڑو لگایا ہے اچھا ایسے کتنے ہیں جنہوں نے مسجد کے استنجا کھانے صاف کیے پتہ ہی اچھا یہ بتاؤ جوانی میں شادی کے بعد ایسے کتنے ہیں جو روزانہ اپنی ماں کے پیر دباتے ہیں صحیح بتا رہا ہوں لوگوں کو کوزنا چھوڑ دو یہ وٹس ایف وٹس ایف کم کھیلا کرو کہ جب جو بھی آیا آگے ڈال دیا بس اوہ جی اسلام کے کلاب بات آگئی کبھی کسی محلوی سے پوچھا گی اسلام کے کلاب کچھ آجائے تو کیا کرنا ہے ابو جہل نے نعوذ بللہ گندی بات کئی صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو حریرہ نے سنی کبھی بلال نے سنی کبھی حضرت ابو بکر نے سنی کبھی سیدرہ فاطمہ نے سنی اٹھا کے کیا کیا اس بات کا کیا کیا جو دشمن سے باتیں سنی رسول اللہ کے کلاب کیا کیا ان کو دوڑے دوڑے گئے جا کے رسول اللہ کو نہیں بتائیں اس کو اٹھا کے ڈیلیٹ کے بٹن میں ڈال کے زائع کر دیا ہم کسی بری چیز کو آگے پھیلانے والے میں سے نہیں ہیں یہ جو ہاتھ میں پکڑ رکھا نا جھوٹ بولنے کی مشین جو آرہا آگے بھیج رہے بھئی پچاس آدمیوں کو بھیجو کس کو بھیجو فلاں جگہ یہ ہو گیا اللہ کے بندے پہلے یہ دیکھو کہ اس میں توہین کی بات ہے بیعدبی کی بات ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کی ریپورٹ کرنی ہے بری بات کو ختم کرنا ہے بس بھیڑ چل بنا رکھیں اگر اسلام سے زیادہ محبت ہے تو پھر مسجد سے پیار کیوں نہیں کرتے ہو اگر زیادہ محبت ہے سچ بتاؤ کیا کبھی کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ چل میں تجھے اچھا کھانا کھلا دوں آج تم بڑا کہتے ہو یار ہم تو بڑے ہمدرد ہیں سچی بتاؤ کہ ایک راستہ میں کبھی کار اسکوٹر روک کے سارک پہ جو پتھر پڑا ہوتا ہے غلطی سے جو کسی ٹرک سے ٹرالی سے گر جاتا ہے جس سے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کبھی اس کو اٹھا کے سائیڈ پر کیا ہے سچی بتاؤ نوجوانوں وہ باپ جس کو تم بتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو سچی بتاؤ کیا کبھی اپنے ابو کے ساتھ جا کے گلے ملے اسے کبھی باپ سے جپ ہی ڈالی ہے کبھی ماں کو کہا ہے کبھی بیوی کو کہا ہے کہ میں تیرا ہاتھ بٹا دوں کبھی موہ دیرے چھپ کے چھپ کے چھپ کے اپنے بستر پر بیٹھ کے دورکات اس لیے پڑی کہ کسی کو پتا نہ لگ جائے میں اور میرا اللہ ہو اس کے علاوہ کسی کے پاس راز نہ کر کیا رہے ہو ایک آٹے کی تھیلی دینی ہے فوٹو کی چوانی ہے ایک کمبل بانٹنا ہے فوٹو کی چوانی ہے تاجد پڑھنی ہے بیس لوگوں کو بتانا ہے نماز مسجد میں چٹائی بچھا دی پورے گاؤں اللہ کے بندے کر کیا رہے ہو کہاں لے کے جا رہے ہو اسلام کو اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے لیکن یہ شرط لگائی ہے یہ شرط لگائی ہے کہ عبد الرحمن کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمان بدماج ہوتے ہیں شفی کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم بیٹی یہ نہ کہے کہ مسلمان گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں جنیت کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے مسلمان ٹھگ ہوتے ہیں رسول اللہ نے پکڑنا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قیامت والے دن ہم سب پوچھنا ہے کائنات کی سب کی ایک پیشی اللہ کے آگے مسلمانوں کی دو پہلے اللہ کے آگے پھر رسول اللہ کے آگے بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں میں میرے بھائی لگے ہوئے ہو کہ فلاں یہ نہیں کر رہا فلاں وہ نہیں کر رہا ہم کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے بس کیونکہ اکیلے پیدا ہوئے ہیں اور اکیلے ہی جانا ہے تو رسول اللہ کی ایک سنت اپنا لیجیے اپنائیں گے انشاءاللہ اب تم سوچ رہے ہو کہ بس یہ کوئی تصویر بتا دے گا پڑھ لگ رہے ہیں نہیں سنت وہ ہے جو رسول اللہ نے ہمیشہ استعمال کی اور سنت اتنی پیاری ہے کہ زندگی صدر جائے گی لیکن سنت اتنی مشکل ہے کہ ہمیں عادت بڑی گندی بڑی ہوئی ہے سنت وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کہیے صل اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے بندے میری امت کے بندے جب بھی سوچیں اچھا سوچیں رسول اللہ نے فرمایا بدھمانی کفر ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے پہ شک ہے یہ ہو سکتا ہے اندر سے مسلمان نہ ہوا ناراض ہو گئے فرمایا چھاتی پھاڑ کے دیکھیں اچھا سچی بتاؤ ہم کیا کرتے ہیں ہم اگر ہمارا بھائی اٹھ کے جاتا ہے تو دوسرے ہو کہتے ہیں یہ بھائی مان ہے ہم اگر ہمارا دوست اٹھ کے جاتا ہے دوسرے دوست کو کہتے ہیں یہ ٹھگ ہے کوئی سرکاری ادارہ ہو کوئی مولوی ہو کوئی بڑا آدمی ہو ہم لوگوں نے تو مزاج بنا لیا بھائی ایک دوسرے کی برائی کرنے کا اور اس کو اسلام کا عصہ ہی نہیں سمجھا یہ رسول اللہ کا پسند نہیں ہے بات یہ جو کام ہم کر رہے ہیں رسول اللہ کو پسند نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کا بندہ جب سوچے اچھا سوچے جب گفتگو کرے اچھی کرے فرمایا اگر تم کسی کی حوصلہ افضائی نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی ہم کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا اس کے گھر گئے پوچھا ہاں جی چچا کیا حال ہے ٹھیک ہے دوائی لے رہی ہے ساری بیماری سننے کے بعد ہم کو کیا چاہیے تھا ہم اس کو کہتے کہ اللہ کی طاقت سے آپ اس دوائی کو کھائیں اللہ نے چاہا آپ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ نے چاہا آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہم کیا کہتے ہیں بھئی ہم بدماشی کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ارے چچا وہ میرے مامو کا بھی اسی بیماری سے انتقال ہوا بشنی میں ہمیں کوئی اپنا جاننے والا بیس پچیس دن بعد ملے ہو ہو تو تو کمزور ہو رہا دیکھنے میں لگ رہا کہ تیری تو حرام ہے کسی نے نہیں بتایا نمازیوں لوگوں کے دلوں کو توڑنا حرام ہے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا حرام ہے لوگوں کو زلیل کرنا حرام ہے لوگوں کی بیزتی کرنا حرام ہے لوگوں میں ناومیدی پیدا کرنا حرام ہے رسول اللہ نے فرمایا میں کچھ خبریاں بانٹنے کے لئے آیا ہوں اس لئے لوگوں سے جب بات کرو تو ان کو خوشی کے ساتھ بات کرو ان سے نامرادی کی بات نہ کیا کرو کر لیں گے انشاءاللہ وعدہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ چگلی نہیں کریں گے انشاءاللہ اور اپنے گھر میں ایک بندہ خراب ہے اس کو صحیح کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ اگر گھر میں تبلیغ شروع کرنی ہو اگر گھر سے تبلیغ شروع کرنی ہو تو کس سے کرے گا امی سے اببو سے ماں باپ سے کرے گا انہوں نے کہا ماں باپ سے کریں گے وہ ارے یہاں تو مجھے پیتھا ہی ہے سارے مولین بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ماں باپ سے کریں گے تو میں پنجاب میں راجبورہ ایک جگہ ہے اس کے پاس ایک گاؤں میں ایسے آپ کی طرح سب لوگ بیٹھے تھے تو باتیں کر رہے تھے دین کی تو میں نے پوچھا میں کہا اگر گھر سے تبلیغ کرنی ہو تو کس سے کرو گے تو آگے ایک ایسا ہی نوجوان بیٹھا تھا کہتا جی عثمان بھائی میں اپنی بیوی سے شروع کروں گا اب میں نے کہا یہ تو خود بھی پٹے گا مجھے ہی پٹو ہوں گے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام سنا اور بولو یمن میں یمن میں ایک زمیدار تھا اس کی کسی امیر گرانے میں شادی ہو گئی اس کی بیوی روز اسے ڈانڈ دیتی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے خلیفہ کو جا کے شکایت لگا ہوا یمن سے چلا مدینہ آیا سفر کر کے دوپیر کا ٹائم تھا جب پہنچا محجد نبی میں پہنچا پوچھا امیر المومنین کہا ہے انہوں نے کہا جی ابھی کھانا کھانے گئے اچھا بھئی جن لوگوں کو کام ہوتا ہے نا ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں بھی امام صاحب آرام کر رہے ہیں کوتوال صاحب کی گھر کی کوئی ضرورت ہوگی یا کوئی منتریجی بھی گھر میں بھی بچوں کے باس وقت دیں گے وہ تو کہتے ہیں بس اب ہم آ گئے ہیں تو بھئی ہماری سن لے بس تو ایسے ہی یہ بندہ بھی تھا تو مسجد میں پہنچا امیر المومنین کہا ہے تو فرمایا وہ تو گھر پہ گئے ہیں کہ گھر کہا ہے لوگوں نے کہا وہ فلاں سڑک کے ہیں گھر ہی پہنچ گیا کنڈی کھٹ کھٹا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر ابھی کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے تو حضرت عمر کی تو آواز نہیں آئی ان کی بیوی کی آواز آئی حضرت عمر کے نام اور انہوں نے کہا لہوئی یہ پتندر پیچھے ہی آگیا ہے تجھے کوئی کام نہیں ہے سوائے ان کی نوکری کرنے کے سارا دن صبح جا میں ایک ہی دندہ تُو نے پکڑ رکھا ہے اب تُو گھر آتا ہے تیرے پیچھے پیچھے یہ گھر آ جاتے ہیں تیرے پاس ہمارے لئے وقت ہی نہیں ہے اس نے چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس سنا دی اب وہ گیٹ پہ کھڑا تھا باہر اب جب اس نے سنا بھی خلیفہ کی بیوی تو اسے ڈالٹ رہی تو وہ واپس چل پڑا تو حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی آئیلیہ سے کہا کہ بھاگوالی میں ذرا سن لوں اگر تُو کہے اس کی بھی سن لوں قریب آیا باہر میں سن لے دروازہ کھولا تو بھاگا جا رہا آواز ماری ہوئے رک جا تو بھاگتا بھاگتا کیا کہہ رہا کہہ رہا میرے والی اتنی ڈالٹی نہ ہاں جتنی تیری ہے میں آتا سمجھاتا کہ میں ہی بس حضرت عمر نے اسے واپس بلایا اس کے کمدوں کو پکڑا فرمایا یہ اللہ نے ہمارے ذمہ رکھی ہے میری گہر موجودگی میں میرے بستر کی حفاظت کرتی ہے میرے بابا آپ کو کھانا کھلاتی ہے میرے معصوم بچوں کو گود میں لے کے پالتی ہے اور اس کے پاس میرے علاوہ کون ہے جس کو اس نے اپنا شکوا کرنا ہے جب ہم اس کی سنتے ہیں تو دنیا والے پھر ہماری سننے لگ پڑتے ہیں تو اس لیے گھر میں ایک بندہ خراب ہے تو تبلیغ وہی سے شروع کرنی ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تو امی اببو سے نہیں شروع کرنی ہے اور بیگم سے تو بالکل ہی نہیں شروع کرنی ہے شروع کرنی ہے وہ ایک ہی بندہ آپ کے گھر میں زیادہ خراب ہے سمجھ گئے نا پہچانتے ہو سے کون ہے ہاں جی خود ہم ہم خود خراب ہیں آج رات بستر پر لیٹ کے ایک بات سوچنی ہے کیا روز کہتے ہو نا دوستوں کو آکے کہ میں فلان رشتہ دار سے تنگ ہوں فران پروسی سے تنگ ہوں آج رات بستر پر لیٹ کے یہ سوچنا کہ تیرے سے کون کون تنگ ہے تیری شکل دیکھ کے کس کس کے سانس رک جاتے ہیں تیری وجہ سے کس کس کو تقلیف ہوتی ہے کون اس انتظار میں ہے کہ میرا بھائی کبھی میرے آکے گلے ملے گا کون اس انتظار میں ہے کہ میرا دوست مجھے دس سال بعد آواز دے لے گا کون اس انتظار میں ہے کہ میرا بچہ آکے میری گود کے پاس بیٹھ جائے گا آج خود سوچنا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی میں ضرورت ہوں اور میں نے اپنی جھوٹی شان کے لیے اپنے آپ کو ان سے روک رکھا ہے اس بات کو آجا سوچنا سوچیں گے انشاءاللہ دعا کیجئے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر آئے بھی ضرور کریں بہی جوسی قد ہے ب Malaysیوٹ وقت بسیارت تو ت잖아요 بلند مجھے امید ہے جRegل